ہیلو دوستو بلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل گھارڈنگ کیا ٹیپس تو دوستو آج میں بات کرنے والا ہوں بینٹر پلانٹس کے اوپر تو دوستو جتنے بھی بینٹر پلانٹ ہیں ان کی ہم نصری میں کس طریقے سے کیر کرتے ہیں کیا فیٹی لیزر دیتے ہیں اور سمیں سمیں پر کون سی جو سفرے یہ وہ کرتے ہیں تو دوستو فل اپ ڈیٹ میں آج آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں دوستو سیز کو گروہ کرنے سے لے کر فول آنے تک جتنا بھی بیچ کا پرسیس ہوتا ہے آج وہ میں آپ کے ساتھ اس ویڈیو میں شیئر کرنے والا ہوں تو دوستو آپ ویڈیو کو پورا دیکھنا ویڈیو کو بالکل بھی مسمت کرنا اور دوستو آج کی ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کو بھی پتہ چل جائے گا کہ نصری میں کس طریقے سے سیزنل جو فلاورنگ پلانٹ ہیں انہیں تیار کیا جاتا ہے اور کیا فیٹی لیزر دیا جاتا ہے کن کن بازوں کا دیاں رکھنا پڑتا ہے تو دوستو آج کی ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کے جتنے بھی ڈوٹ ہیں وہ کلیر ہو جائیں گے تو دوستو ویڈیو کو پورا دیکھنا ویڈیو کو بالکل بھی مسمت کرنا اور لائک اور شیئر جنور کر دینا تو دوستو سب سے پہلے میں آپ کو دکھاؤں گا کہ کس طریقے سے ہم نے نصری میں سیز کو گروہ کیا ہے تو دوستو سب سے پہلے آپ دیکھیں کیلنڈولا تو دوستو کلنڈولا کی جو سیلنگیں وہ کی تھی اور کتنی اچھی نکل کر آئی ہے اور دوستو یہ دوسری نمبر پار ہے سویٹ ویلیم تو سویٹ ویلیم کی بھی جو سیلیں وہ اچھی گروہ ہوئی ہے اور ہنڈر پرسنٹ جرمینیشنیں وہ ہوئی ہے اور کلنڈولا تو آپ دیکھی سکتے ہیں کہ کتنا اچھا نکل کر آیا ہے تو دوستو آپ نے سیلز کو لگانا کس طریقے سے ہے وہ میں نے پہلے سے ایک ویڈیو بنا رکھی ہے کہ نسری والے کس طریقے سے جو ہیں وہ وینٹر سیلز گروہ کرتے ہیں تو آپ میرے چینل کے اوپر ویڈیو میں نے ڈال رکھی ہے اس کا جو لنک ہے وہ بھی میں ڈسکریپشن میں دے دوں گا آپ دیکھ سکتے ہیں تو دوستو آگے میں نے جو میری گولڈ لگا کر رکھا ہوا ہے جو سٹارٹنگ میں آپ کو میں فلاورنگ بھی دکھائی تھی کس طریقے سے ہو رہی ہے تو دوستو اسی کا اپڈیٹ تھا وہ جو آپ نے سٹارٹنگ میں دیکھا تو ایف ون سیلز ہیں دوستو سنجیٹا کا جو پیکٹ ہے آپ کو پندرہ سے سولہ سو کی رنز میں مل جائے گا آپ کو کسی بھی جو سیلز ساوپ ہے وہاں سے لے سکتے ہیں اور گروہ کر سکتے ہیں تو دوستو جو یہ سالویا تو سالویا بھی میرے پاس ایسی گروہ کر رہا ہے تو دوستو آگے میں آپ کے ساتھ یہ شیئر کر رہا ہوں سینن ایریا تو سینن ایریا بھی وینٹر کا بہت ایسا پلانٹ ہے اس کے اوپر بھی بہت اچھی فلاورنگ ہوتی ہے تو دوستو جو بوسٹ میں اس پودے کو فول آتے ہیں اور جب اس پودے کو فول آتے ہیں تو دیکھنے میں بہت ہی زیادہ سندر لگتے ہیں تو دوستو جو ہے ڈینٹرس تو دوستو ڈینٹرس کی بھی جو جرمی نیشن ہے بہت اچھی جرمی نیشن ہے تو میں نے سکاٹا کا جو پیکٹ تھا وہ لیا تھا سکاٹا کمپنی کا اور بہت ہی اچھا میرے کو جو ریزلٹ ہے وہ ملا ہے اور اسی طریقے سے جو نیشنری والے ہیں وہ ان کو تیار کرتے ہیں تو دوستو ابھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے سمیں سمیں پر ان پودوں کے اوپر جو سپرے ہیں وہ کس طریقے سے کرنی ہیں تو دوستو پندرہ سے بیس دن کے بعد جب آپ کے پودوں کے اوپر کسی بھی کیڑے کا اٹیک ہوتا ہے تو آپ جو آپ میرے پاس جو انسیکٹی سیڈ دیکھ رہے ہیں تو میں انسیکٹی سیڈ کو ایک لیٹر پانی میں ایک سے دو بوندیں اس کی ڈالتا ہوں اور اپنے جتنے بھی میرے پاس پودے ہیں ونٹر کے سبی کی اوپر ہم سپرے کرتے ہیں تو دوستو اگر آپ سمیں سمیں پر جس سپرے نہیں کرتے کوئی انسیکٹی سیڈ آپ کر سکتے ہیں آپ کو کسی بھی مارکٹ سے مل جائے گی تو آپ سیڈ ساپ سے بھی لے سکتے ہیں تو دوستو انسیکٹی سیڈ جو ہے وہ آپ جور کیجئے اس سے آپ کے پودے کو لگنے باری جتنی بھی بماری ہیں وہ دور ہو جائیں گی اور اگر کوئی بھی کیڑا آپ کے پودے کے پتیوں کو کھا رہا ہے تو وہ بھی دور ہو جائے گا تو دوستو میری جتنی بھی سیڈ لیں گے میں ٹوٹلی اپنی پوری کی پوری جو سیڈ لیں گے اس کے اوپر جو سپرے وہ کر دوں گا تو دوستو بیس دن کے بعد سمیں سمیں پر جب میرے کو لگتا ہے کہ میرے اس سیڈ لیں گے اوپر کسی بھی کیڑے کا اٹیک ہو رہا ہے تو میں سپرے کر دیتا ہوں جس سے میرے کوئی بھی سیڈ لیں گے خراب نہیں ہوتی اور دوستو جب میری جو سیڈ لیں گے دو سے تین انچ کی ہو جاتی ہے تو اسے میں ٹرانسپلانٹ کر دیتا ہوں تو دوستو ٹرانسپلانٹ کرنا سمیں پر بہت جارہ ضروری ہے اگر آپ سمیں پر اپنے پودوں کو ٹرانسپلانٹ نہیں کرتے تو ان کی روڑ سے کافی زیادہ بڑی ہو جاتی ہیں تو ان کے جو مرنے کے چاند سے وہ زیادہ بڑ جاتے ہیں تو دوستو آپ سمیں پر ٹرانسپلانٹ کیجئے اور سمیں پر ہی آپ اپنے پودوں کے اوپر سے پریے کیجئے اگر آپ سمیں پر پودوں کے اوپر سے پریے نہیں کرتے تو آپ کے پودے خراب ہو جائیں گے ان کی گروت اتنی اچھی نہیں ہوگی اور ان کی اوپر جو فلاورنگ ہے وہ بھی اچھی نکل کر نہیں آئے گی تو دوستو اس طریقے سے آپ جو ہے وہ سیڈ لنگ کی کیر کر سکتے ہیں اور دوستو اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ ٹرانسپلانٹ کرنے کے بعد آپ نے کیا فیٹی لیجر دینا ہے جس سے آپ کے ان پودوں کی جو گروت ہے وہ زیادہ فاسٹ ہو جائے دوگنی ہو جائے اور جلدی ہی ان کے اوپر جو فول ہے وہ آنا سٹارٹ ہو جائے تو اس سے پہلے دوستو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ پیٹونیا جہاں پھر پینجی کی سیلنگ کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس طریقے سے مت کیجئے دوستو جو پیٹونیا اور پینجی ہے اس کی سیلنگ آپ نے کوکوپٹ میں کرنی ہے تو دوستو اس کے لئے آپ ٹرے لے لیجئے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں آپ کو دکھانے کی کوشش کروں گا کہ میں نے پیٹونیا اور جو پینجی ہے ان کی جو سیلنگ ہے وہ میں نے جو سیلس ہیں ان کو میں نے ان ٹرےوں میں گروہ کیا ہے اور میں نے کوکوپٹ میں گروہ کیا ہے تو دوستو ان کے جو سیل ہوتے ہیں بہت ہی زیادہ بریک ہوتے ہیں اس لئے ان کی گروت کوکوپٹ میں ہوتی ہے اگر آپ مٹی میں سوائل میں ان کو گروہ کرنے کی کوشش کرو گے تو وہ نہیں ہوں گے تو ان کی جرمی نیشن نہیں ہوگی تو دوستو اسی لئے آپ ہمیسہ پیٹونیا کو اور جو پینزی ہے اسے کوکو پیٹے میں ہی گروہ کیجئے تو بہت ہی زلدی ان کی گروہ ہوگی اور جرمی نیشن اچھی ہوگی جیسے کہ آپ سکرین کے اوپر دیکھ سکتے ہیں تو دوستو ان کو بھی میں ہرکی ہرکی سپری ہے جو وہ منت میں ایک بار دیتا آ رہتا ہوں جس سے ان کی گروہ کے آپ ہی دیکھی سکتے ہیں کتنی اچھی ہو رہی ہے تو دوستو اب ہم بات کریں گے اس فیٹی لیزر کے بارے میں جس سے ہمارے پودوں کی جو گروہ ہے وہ بھی دگنی ہو جائے گی اور کسی دنوں میں جو فول ہیں وہ بھی ہونا سٹارٹ ہو جائیں گے تو دوستو وہ ہے ڈی اے پی تو دوستو ڈی اے پی کا آپ نے استعمال کس طریقے سے کرنا ہے آج وہ آپ جان لیجئے تو دوستو ڈی اے پی کو آپ ایک لیٹر پانی میں ملا لیجئے تو دوستو میں جو دو سو گرام ایرے پاس ڈی اے پی ہے تو دو سو گرام ڈی اے پی کو میں ایک لیٹر پانی میں ہیں جو وہ ملا لوں گا اور اسی طریقے سے اسے ملانے کے بعد میں دو سے تین گھنٹوں کے لیے رکھ دوں گا اور پوری طرح سے جو ہے وہ اس میں ڈی کمپوسٹ ہو جائے گی تو دوستو دو تین گھنٹوں کے بعد آپ دیکھوں گے کہ اس کا جو کلر ہے وہ بلکل چینز ہو جائے گا اور پورا فیٹی لیزر جو ہے آپ کا بن کر تیار ہو جائے گا تو دوستو اسی طریقے سے آپ اپنے گھر میں اسے تیار کر سکتے ہیں اور اپنے جتنے بھی بینٹر پلانٹیں ان کے اوپر دے سکتے ہیں تو دوستو آپ دو گھنٹے کے بعد دیکھ سکتے ہیں کہ جو ہم نے فیٹی لیزر اپنا بنایا تھا وہ بلکل تیار ہے تو اب اسے میں پانچ لیٹر پانی میں ملا لوں گا تو دوستو میرے پاس دس لیٹر کا جو کین ہے تو آپ میں نے پہلے سے ہی جو اپنے اس فیٹی لیزر کی دوستی وہ زیادہ بنا لی تھی تو آپ پانچ لیٹر کے لیے دو سو گرام اور دس لیٹر میں ملانا چاہتے ہیں تو چار سو گرام جو ہے وہ تیار کر سکتے ہیں ڈی اے پی چار سو گرام ڈال سکتے ہیں تو دوستو ابھی میرا جو فیٹی لیزر ہے پوری طرح سے بن کر تیار ہے تو اب میں اپنے اسے فیٹی لیزر کو جتنے بھی میرے سیزنل پلانٹ ہیں فلاورنگ پلانٹ ہیں ان کے اوپر ڈال دوں گا تو دوستو اسی طریقے سے آپ اپنے جتنے بھی بینٹر پلانٹ ہیں ان کے اوپر اپنے گھر میں جو فیٹی لیزر ہے وہ تیار کر کر ڈال سکتے ہیں تو دوستو یہ میرے پیٹونیا کے پودے ہیں جو میں نے آپ کو ٹری دکھائی تھی ٹری میں میں نے جو سیز گرو کیے تھے انہیں کو ہی میں نے ان پولیتھن میں سیفٹ کیا اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اسی طریقے سے ہم نرسی میں جو ہے سیفٹنگ کرتے ہیں سیفٹنگ کرنے کے بعد اسی طریقے سے جو انہیں فیٹی لیزر دیتے ہیں اور آپ دیکھی سکتے ہیں کہ ان کے اوپر جو فول ہیں وہ پندرہ سے بیس دن کے بعد آنا سٹارٹ بھی ہو چکے ہیں تو دوستو آگے بھی پندرہ سے بیس دن کے بعد کا جو اپڈیٹ ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا دکھاؤں گا کہ اسی سیز کو جو میں نے گرو کیا تھا بعد میں میں نے پولیتھن میں لگایا ان پورٹس میں لگایا اور اس کا بعد میں جو فول آنے پر بھی میں جو اپڈیٹ آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں تو آپ ویڈیو کو پورا دیکھتے رہنا ویڈیو کو بلکل بھی مسلمت کرنا آج کی ویڈیو آپ کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ رہنے والی ہے تو دوستو جے پندرہ کے کچھ پودے ہیں تو پندرہ کے پودوں کے اوپر بھی جو ہے میں پوری طرح سے اس فیٹی لیزر کو دے دوں گا دوستو جب اوپر سے ڈی ای پی جو ہے وہ پانی میں ملا ہوا ہے آپ کے پودوں کو ملے گا تو آپ کے پودوں کو بہت زیادہ طاقت ملے گی جس سے آپ کے پودوں کی گروہ تو بہت زیادہ فاسٹ ہو جائے گی اور آپ کے پودے بہت زیادہ فول دینا سٹر کر دیں گے تو دوستو جہاں گجینیا کے پودے ہیں گجینیا کے اوپر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی اچھی جو فلاورنگ ہے وہ ہو رہی ہے تو دس سے بارہ دن کے بعد اسی فیٹی لیزر کو میں بناتا ہوں اور اپنے جتنے بھی میرے پودے ہیں ان کے اوپر دے رہتا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ ہی میری گولڈ کے پودے ہیں جو ہم نے سیل سے گروہ گیا تھے تو دوستو میں نے پولیتھن میں انہیں ٹرانسپلانٹ کیا تو دوستو جب آپ بھی اپنے سیلنگ کو پولیتھن میں جہاں پھر کسی پود میں شفٹ کر رہے ہیں تو آپ دیان رکھیں کہ اس میں آپ برمی کمپوسٹ دس سے بیس پرسنٹ جلور ملا لیجئے برمی کمپوسٹ سے بھی آپ کے پودے کو بہت طاقت ملتی ہے تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ وہی پیٹونیا کے پودے ہیں جو میں نے آپ کو دکھائے تھے جو میں نے سیل سے گروہ کیے تھے جو میرے پاس ٹرین میں لگے ہوئے تھے جس کو ہم نے ابھی پولیتھن میں ٹرانسپلانٹ کیا تھا اس بعد میں میں نے ان کے اوپر جو ہم نے فیٹی لیزر تیار کیا تھا وہ ڈالا تھا اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی اچھی جو گروہ تھے وہ ہو رہی ہے اور ان کے اوپر جو فلاورنگ ہے وہ بھی ہونا سٹارٹ ہو چکی ہے تو دوستو اسی طریقے سے نرسری میں ہم ان باتوں کا دیان رکھتے ہیں سمیں سمیں پر سپری کرتے ہیں اور سمیں سمیں پر جو فیٹی لیزر ہے وہ دیتے ہیں جس سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی اچھی جو فلاورنگ ہے ہمارے سبھی پلانٹس کے اوپر ہو رہی ہے تو دوستو نرسری والا جو طریقہ ہے وہ یہی ہے اسی طریقے سے نرسریوں میں جو پودے ہیں وہ تیار کیا جاتے ہیں تو میں نے آج آپ کے ساتھ شیئر کیا تو اسی طریقے سے آپ جو میری گولڈ ہے وہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی اچھی جو میری گولڈ کے اوپر فلاورنگ ہے وہ ہو رہی ہے تو دوستو جو وہی میری گولڈ کے پودے ہیں جنہیں ہم نے سیوٹ سے گروہ کیا تھا بعد میں ہم نے پولیتھین میں ٹرانسپلانٹ کیا اور پولیتھین میں ٹرانسپلانٹ کرنے کے بعد میں نے انہیں پود میں لگایا تو بارہ انچی پود میں میرے پاس جو پودے لگے ہوئے ہیں تو دوستو جو میں نے آج آپ کے ساتھ ویڈیو میں شیئر کیا جے فل فورٹی دن کا جو اپ ڈیٹ ہے تو دوستو پورے چاریس دن لگے ہیں اس ویڈیو کو بنانے میں دوستو جب سٹارٹنگ میں میں نے سیوٹ کو گروہ کیا تھا تب میں نے کس ویڈیو کو شوٹ کیا اس کے بعد جب میں نے پولیتھین میں انہیں سیوٹ لنگ کو ٹرانسپلانٹ کیا تب میں نے شوٹ کیا تو دوستو لاسٹ میں جب جو میری سیڈلنگ تھی اسے فلاورنگ آنا سٹارٹ ہوئی تو میں نے اس کو شوٹ کیا تو دوستو چاریس دن میں میرے جو سیر سے گروہ کی ہوئے پودے تھے انہیں میں فول آنا سٹارٹ ہو چکا ہے تو دوستو اگر آپ بھی اپنے پودوں کو اسی طریقے سے کیر کرتے ہیں سمیہ پر فیٹی لیزر دیتے ہیں سمیہ پر سپریہ کرتے ہیں تو آپ کے پودوں کے اوپر بھی فول اتنا جلدی آنا سٹارٹ ہو جائے گا تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک اور شیئر جرور کرنا ہیپی گارڈ نیم